ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹریول فوڈ سناپ لوڈ دنیا پر کیسے ہیں آپ سب امید ہے بھگوان بھولی کرپہ سے سب بڑی آؤں گے چلیے آج ہم آپ کو بھارت میں سے سنی سنگنہ پور کے دربال لے جانے والے ہیں جو کی مہاراست کے احمد نگر جلا میں ایک گاؤں ہے جو اپنے سنی دیوتا کے مندر کے لیے پرشد ہے یہاں پر سنی دیوتا کا ایک بہت ہی وصال مندر بنا ہوا ہے یہاں پر سنی بھگوان کے سوین بھو مورتی ایک کالے رنگ کے پتھر کے روپ میں ہے یہ مورتی سنگمرمر کے چبوترے پر کھلے ستان پر ایک چھت کے ساتھ براجمان ہے دوستو سنی سنگنہ پور کے بارے میں بہت ہی بات پرشد ہے کہ سنی سنگنہ پور میں گھروں میں دروازے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں چوری کے گھٹنائے نہیں ہوتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بھی وقتی یہاں چوری کرے گا اسے سنی دیو ہی سجا دے دیں گے یہاں کے لوگ علماری لوکلز سوٹکیس آدھی بھی نہیں رکھتے دوستو آپ سنی سنگنہ پور کیسے آئیں کہاں رکھیں سنی مہاراج کے درشن کیسے کریں کیا طرح ہمیں کل کتنا کرچہ آئے گا ساتھی سنی دیو کی آرتی میں کیسے سامل ہوں گے وہ سنی سنگنہ پور کے آس پاس کی جگہوں کو کیسے ایکسپلور کریں اس کے بارے میں ہم دیں گے پوری جان کریں بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دیکھیں ہمارا یہ چھوٹا سا پورا ویڈیو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سنی سنگنہ پور کی جانے کے لیے سب سے اچھا سمیں کون سا رہے گا دوستو سنی سنگنہ پور جانے کے بارے میں بات کریں تو ویسے آپ یہاں پورے سال کبھی بھی اپنی صفدہ کے انصار جب بھی ٹائم ملے جا کر درشن کر سکتے ہیں لیکن موسم کو دیکھتے ہوئے سب سے اچھے سمیں کی بات کریں دسمبر سے مارچ کے بیچ کا سمیں سب سے صحیح رہے گا ویسے لوگ پر تیکھ سنیوار اماوشیہ یسری سنشرے جانتی کو کافی دور دور سے ادھک سنگنہ بھگوان سنیدیوں کے درشن کر سرسو کا تیل چڑھانے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں کن کن سادنوں سے پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ٹرین کی تو اس کا جو نزدیکی ریلویسٹیشن ہے وہ راہوری وہ احمد نگر ریلویسٹیشن دوستو راہوری سے مندر کی دوری ماتر 32 کلومیٹر ہے وہ احمد نگر سے قریبا 35 کلومیٹر اس کے علاوہ آپ مہارتھ کے سری رامپور ریلویسٹیشن یا سریڈی ریلویسٹیشن بھی پہنچ آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں سری رام پور ریلویسٹیشن سے مندری کی دوری ماتر چوان کلومیٹر ہے واسریڈی ریل ویششن سے لگ بھگ پچھتر کلومیٹر چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ہوای مارکی تو اس کا جو نزدیکی ہوای اڈڈا ہے وہ اورنگاباد ہے اور پونے ہوای اڈڈا ہے دوستو اورنگاباد ہوای اڈڈے سے مندری کی دوری قریباً چور آسی کلومیٹر ہے اور پونے سے بات کریں تو لگ بھگ ایک سو پچاس کلومیٹر جہاں آپ پہنچ آسانی سے ٹیکسی دورہ سڑک مارک سے مندر تک پہنچ سکتے ہیں چلیے اب ہم بات کرتے ہیں بسوں کی جو کی بہت ہی جروری ہے دوستو آپ کو بتا دیں مہاراست میں MSRTC کی بسوں کی جو کنیکٹوٹی ہے بہت ہی اچھی ہے آپ کو ناسک اورنگاباد پونے ایوہ ممبئی سے سٹیٹ ٹرانسپورٹ بسے سنی سنگنپور کے لیے مل جائیں گے دوستو یہاں جیدہ تر لوگ سریڈی درشن کے بات پہنچتے ہیں آپ کو سریڈی سے سنی سنگنپور کے لیے صبح آٹھ بجے سریڈی بس سٹینڈ سے بس مل جائے گے جس کا قرآیا ماتر سو روپے ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ٹیکسی کی تو آپ کو بتا دیں کہ ناسک سے سنی سنگنپور کی دوری قریب 143 کلومیٹر سے ممبئی سے 295 کلومیٹر سے اور پونے سے لگ بگ 161 کلومیٹر ہے آپ کو ان تینوں ہی جگہ سے ٹیکسیاں مل جائیں گے اور اور یدی آپ سریڈی سے سنگنپور جا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں یہاں سے سیرنگ ٹیکسی یا میجک سنی سنگنپور کے لیے جاتے ہیں جو آنے جانے کا دو سو روپے پرتیوکتی چارچ کرتے ہیں اور قریب دو گھنٹے کا سمیں لیتے ہیں پہنچنے میں ہم بھی سریڈی درشن کے بعد ہی سنی سنگنپور گئے تھے یدی آپ سیرنگ سے نہ جا کر فل بک ٹیکسی سے جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو یہاں سے ٹیکسیاں مل جائیں گی دوستو سریڈی سے سنی سنگنپور کو جاتے سے ہوئے ٹیکسی والے آپ کو ایسی لوکیشن پر روکتے ہیں جو کہ آپ کا دل ہی جیت لے گی جہاں پر کافی اوریجنل بھارت دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے یہاں بے لوگ کے دورہ پیرا ہوا گننے کا جوس آپ کو پینے کو ملے گا اس کے آس پاس کافی سجا ہوا رہتا ہے جھولے ویلے ڈلے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ منمارڈ احمد نگر نیشنل ہائیوے دس سے رہوری گاؤں پہنچ سکتے ہیں جہاں سے مندر ماتر 32 کلومیٹر کی دوری پر آپ کو بتا دیں ان دونوں ہی جگہوں گھوڑے گاؤں اور رہوری سے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بس آٹو بھی مل جائیں گے دوستو ہم لوگ بھی سب سے پہلے ترمبکیشور مندر جوتل ناسک کے درشن کا سیڈی پہنچے اور پھر وہاں سے سنی سنگھنپور پھر وہاں سے آٹو سے گھوڑے گاؤں اور گھوڑے گاؤں سے بس سے گھرشنیشور جوتلنک کے درشن کو نکل گئے تھے ترمبکیشور مہادیو اومسریڈی کے ویڈیو چینل پر اپلوڈ کر دیئے ہیں نہیں دیکھیں تو ابھی جا کر دیکھیں دونوں ویڈیو کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیئے ہیں یہ لئے دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ آپ یہاں پہنچ کر کہاں پر رکھیں گے دوستو مندر پرشن کے بلکل آس پاس اور سو میٹر کی دینج میں ہی آپ کو رکھنے کے لئے آپ کو بجٹ ہوتل پان سو سے آٹھ سو روپے میں مل جائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں جیدہ تر لوگ یہاں سریڈی سے پہنچتے ہیں اور درشن کر واپس سریڈی کو چلے جاتے ہیں یا مہاراشت کے آنے جوتی لنک کے درشن کو نکل جاتے ہیں ہم بھی سنی سنگنہ پور سریڈی سے پہنچے تھے پھر سنی دیو کے درشن کے بعد ہم اور انگا باد رشنہ اس وقت جوتی لنک کے درشن کو نکل گئے تھے چلیے اب بات کرتے ہیں درشن کی دوستو مندر پورے سبتہ سات دن چوبیس گھنٹے بھکتوں کے لئے کھلا رہتا ہے سنی سنگنہ پور میں سنی دیو مندر کافی بڑے چھیترم بنا ہوا ہے جس میں کافی سرچہ ورستہ رہتی ہے سنی دیو مہراج کے سلہ مندر پر شر کے اندر بلکل کھلے میں ایک چھتر کے نیچے چوبترے پر استت ہے مندر کے اندر موبائل کامرہ آدھی لے جانے کی اجازت ہے اور ہم لے بھی گئے تھے دوستو مندر کے سامنے یا ٹیکسی سٹینڈ پر بنی دکانوں سے آپ یہاں چڑھانے کے لئے ساماگریہ تیل لے سکتے ہیں یہاں پر دکان والے لوہدان آدھی کرنے کے لئے بھی بولتے ہیں وہ آپ کے من کے یا سردہ کے اوپر ہیں ویسے آپ کو بتا دیں آپ لوگ بابا پر بھاری ماترہ میں کڑوا تیل چڑھاتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مندر گیٹ کس سے گستے لیف سائٹ پر مندر ٹرس کی دکان بھی جہاں سے آپ تیل لے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں یدی آپ سنی دیو مہراج کی سلہ پر بلکل پاس سے تیل چڑھانے چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پانسو روپے پرتی ویکتی کے حساب سے خرچ کرنے پڑیں گے جتنے لوگ اگر تیل چڑھانے کے لئے جائیں گے تو پانسو روپے آپ کو پیٹ کرنا پڑے گا درسن کے بعد آپ مندر پرشن بنی ٹرس کی شاپ سے یا مندر کے بلکل مکی کٹ کے جس سامنے بنی جو ٹرس کی دکانے ہیں ان سے آپ پرشاد گھر کے لئے لے سکتے ہیں چلیے دوستو یدی بات یہاں کھان پان کی کریں تو یہاں پر بیلوں کی مد سے نکال گئے گنے کے جوز کا انند لینا نہ بھولیں جو آپ کو شہر میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ یہاں ناستے کھانے کی دکانے مندر کے آس پاس ہی آپ کو مل جائیں گی زیادہ دور جانے کے جرورت نہیں ہے ناستہ پانی آپ بلکل مندر کے آس پاس ہی کر سکتے ہیں چلیے دوستو اب آپ کو بتا دوں کی درشن کرنے کے بعد آپ کو کہاں کہاں جانا چاہیے دوستو یہاں دی آپ سیڈی سے درشن کرنے کے بعد سنی سنگھنا پور پہنچے ہیں تو وہاں سے نکل کر آپ کو اورنگ آباد استید گریشنویشن جوٹی لنگ کو جانا چاہیے جو کہ یہاں سے مات 84 کلومیٹر کی دوری پر استید ہے اور یہاں کے لیے آپ کو وہی گھوڑے گاؤں جانا پڑے گا اور گھوڑے گاؤں یہاں سے پاتر 5 کلومیٹر کی دوری پہ رہا وہاں سے آپ کو بس مل جائے گی بدنا 5 منٹس جو آپ کو اورنگ آباد کچھ ہی دیر میں چھوڑ دیتی ہے اور آپ پھر وہاں سے گریشنویشن کو جا سکتے ہیں نیکس ویڈیو ہمارا گریشنویشن جوتی لنگ کی درشن کا ہی آنے والا ہے تو تھوڑا سا ویڈ کر لیجئے وہاں کے بارے میں پوری جان کری دیں گے چلیے دوستو اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کا سب سے جروری بات پر کی سنی سنگھنا پور کی یاترہ میں کل کتنا خرچ آتا ہے خرچ کی بات کریں تو ہم یہاں پر صرف بجٹ سادنوں کی بات کریں گے تو آپ کو جیسا بتایا یہاں جاتے تھا لوگ سیڈی سے درشن کرنے کے بعد پہنستے ہیں اور پھر وہاں پر سیڈی لوٹ جاتے ہیں یا اورنگ آباد انہی جوتی لنگ کے درشن کو نکل جاتے ہیں تو یدی آپ مہیں سیڈی اور انگ آباد میں رکھتے ہیں تو وہاں پر بجٹ ہوتل لیتے ہیں تو آٹھ سو سے بارہ سر روپے مل جائے گا گروپ میں ہیں یا دو لوگ بھی ہیں تو ہوتل کا ڈیوائیڈ ہو جائے گا مطلب کہ ایک آدمی کا لگوہ چار سو سے چھ سر روپے ویسے آپ کو بتاتے ہیں درشن کے لیے بھی ہم لوگ دو ہی لوگ گئے تھے اور سیڈی میں ایسی روم گیرہ سر روپے میں لیا تھا اور دوستو یدی اس خرچ میں کھانے کا خرچ بھی جوڑ لیں تو ایک وقتی پر اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے کے بیچ ہی خرچ آئے گا کیونکہ یہاں پر ایک دن ہی درشن کے لیے پریابت ہے اب اس میں آپ اپنا ٹرین گھر جوڑ کر کل خرچہ نکال سکتے ہیں دوستو ویسے لوگ یہاں پہنچ مہاراست کے انجوتلنگ کے بھی درشن کو جاتے ہیں صرف لگ بھک شنی دیو کے درشن کے لیے نہیں آتے ہیں اگر آتے ہیں تو سویڈی سنی سنگنہ پور اور جو انجوتلنگے اس کے درشن کو جاتے ہیں تو وہ پورا ملا کے کرتے ہیں تو ہم بھی ابھی ایک ایک کر کے لے کر آ رہے ہیں اور الگ الگ خرچے آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں اگلے ویڈیو میں ہم گیسٹلنگ کے بارے ہیں سمپور جانکاری دینے والے ہیں چلیے دوستو جی کے ساتھ میرا ویڈیو سمعبت ہوتا ہے یدی یاترہ کے سمند میں انہیں کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر یا میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ ایڈ در ایٹ آئی ایم ٹرول فوڈز پر بھی جا کر میسج کر جانکاری لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میرے دورہ دیگئی جانکاری مہتپون لگی ہو اور آپ کو اس سے اپنی ٹرے پلان کرنے میں تھوڑی بھی مدد نے لے تو آپ میرے چینل ٹرول فوڈز کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں جس سے آگے بھی میرے ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتے رہیں اس کے ساتھ اگرے ویڈیو آنے تک کے لیے گوڈ بائی جہن چہمارت جہاں